بھارت اور دنیا کا اتحاس گورپون رہا ہے کچھ تاریخیں نے مہتوپون بنا دیتی ہے چلیے جانتے ہیں بارہ جولائی کی پرمکھٹنائیں بارہ جولائی پندرہ سو چھتر راج محل کی لڑائی میں بنگال سلطنت کو ہرانے کے بعد مغل سامراج نے بنگال پر قبضہ کر لیا بارہ جولائی سترہ سو ننیانوے رنجیت سنگھ نے لاہور پر ویجی پراب کی اور پنجاب کی مہراجہ بنے بارہ جولائی اٹھارہ سو تیس بھارت میں نیرمیت پراثم سٹیم شپ ڈائنا کا کولکتہ میں اناورن کیا گیا بارہ جولائی اٹھارہ سو پچچانوے پرسند ہندی اپنیا سلے خک درگا پرساد کا جن آج ہی کدن ہوا تھا بارہ جولائی انیسو نو بیمل روی ایک بھارتی فیلم نردیشک ان کی پروڈکشن کی فیلم مدھومتی نے نو فیلم فیر اوارڈ جیتے سینتیس سال تک قائم رہا ریکارڈ آج ہی کدن ہوا تھا ان کا جن بارہ جولائی انیسو بارہ کوین ایلیزابیت امریکہ میں پردرشت ہونے والی پہلی ویدیشی فیلم بن گئی بارہ جولائی انیسو انچاس مہتما گاندھی کی ہتیا کے بعد آر ایس ایس پر لگا پرتبھن سشرت ہٹا لیا گیا تھا بارہ جولائی انیسو ستاون امریکی سرجن لے روئی بڑھنی نے سجھاو دیا کہ دھومرپان اور فیفڑوں کے کینسر کے بیٹ سیدھا سمبند ہے بارہ جولائی انیسو ساٹھ بھاگلپور ایوام رانچی وشف ویدیالے کی ستھاپنا کی گئی بارہ جولائی انیسو پینسٹھ پور بھارتیے کرکٹر سنجے مانچرے کر اپنے سمیں میں بھارتیے ٹیم کے لیے ٹیسٹ اور ایک دیوستی انتراشتری کرکٹ میچ کھیلتے تھے ان کا آج ہی کے دن جن ہوا تھا بارہ جولائی انیسو تیہتر امریکہ کے نیشنل پرسنل ریکارڈ سینٹر میں آگ لگنی سے لگ بھگ سولہ سے اٹھارہ ملین آدھیکارک سینجے کارمک فائلے نشت ہو گئے بارہ جولائی انیسو بیاسی کومن ویلتھ گیمز میں ٹیبل ٹینیس چیمپینشپ میں سون پدک جیتنے والے بھارتیے کھلاڑی ارچات شرط کمل کا آج ہی کے دن جن ہوا تھا بارہ جولائی انیسو نواسی لوٹے ورلڈ ایڈوینچر سیول دکشن کوریا میں کھولا گیا بارہ جولائی انیسو پچچانوے چینی بھوکم ویجیانیوں نے میامار چین بھوکم کی سفلتہ پوروک بھوشیوانی کی جس سے ہتا ہتوں کی سنکھیا گیارہ تک کم ہو گئے بارہ جولائی انیسو اٹھانوے آج ہی کے دن سولوے فوٹبال وشف کپ کے فائنلز میں فرانس نے برازیل کو تین زیرو سے ہر آیا تھا بارہ جولائی انیسو نوانیانوے ابھی نیتا راج چیندر کمار کی ہر فلت اتنی ہٹ ہوتی تھی کہ وہ کئی سالوں تک مہترین بزنس کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں جبلی کمار کہتے تھے اسی دن ان کا ندھن ہوا تھا بارہ جولائی دوہزارے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اگر تلہ اور دھاکہ کے بیچ بیٹری بستے با آج ہی کے دن شروع ہوئی تھی بارہ جولائی دوہزار پانچ پرسید کرکٹ امپائر ڈیویڈ شیفرڈ نے آج ہی کے دن انتراشر کرکٹ سے سنیاس لے لیا تھا بارہ جولائی دوہزار چھے اسرائیل نے اپنے دو سینکوں کو بندھک بنانے کے بعد لیبنون پر حاملہ کر دیا بارہ جولائی دوہزار بارہ وشف پرسید فری سٹائل پہلوان اور اپنے سبی کے مشہور عبینیتہ دارہ سنگھ کا آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا بارہ جولائی دوہزار تیرہ آج ہی کے دن ہندی فلموں کے جانے مانے نائک خلنائک اور چرطر عبینیتہ پران کرشن سکن کا ندھن ہوا تھا پاکستانی کارکرٹا ملالا یوسف زائی کو سمانت کرنی کے لیے ہر سال بارہ جولائی کو انتراشر ملالا دیوست منایا جاتا ہے ملالا جو اب دنیا بھر میں محلاؤں کی شکشہ کے ادھیکار کی وقالت کرتی ہے کو بچپن میں سکول جانے کی انومتی نہیں تھی حالانکہ ملالا نے اسے سویکار نہیں کیا اور گھر پر رہنے سے انکار کر دیا یوہا لڑکیوں کو شکشہ پردان کرنی کی ان کی وقالت کے پیرنام سورو انہیں لگ بھگ مار ڈالا گیا تھا پیپر بیک دیورس پرتیورش 12 جولائی کو منایا جاتا ہے اس کا اودیش یہ پلاسٹک بیک کے بجائے پیپر بیک کے اپیوگ کے لابوں کے بارے میں جواگ رکتہ بٹھانا ہے